سیٹ دھرمپال اپنی محنت سے کامیابی کی اچائی پر پہنچ چکا تھا لیکن ایک بات اسے کھائے جا رہی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میرا بیٹا اپنا جیون کیسے سنبھالے گا کیونکہ اس کا بیٹا دماغ سے بلکل نہ سمجھ تھا اسے باہرے دنیا کی بلکل بھی سمجھ نہیں تھی کچھ دن بعد سیٹ دھرمپال کا سواست خراب رہنے لگا اب اسے محسوس ہو گیا تھا کہ اس کی مرتو کسی بھی چھن ہو سکتی ہے تب اس نے اپنے بیٹے کو بلائیا اور اسے اپنا جیور سمحان لے کے لیے چار باتیں سکھائی پہلی سیکھ بیٹا جب بھی کام پر جائے تو چھو میں جانا اور چھو میں ہی آنا دوسرا سیکھ گھر کے چاروں طرف چمری کی بار یعنی چمری کی باؤنڈری کروانا تیسری سیکھ تھی ہمیشہ میٹھا بھوجن کرنا اور چوتھی سیکھ پتنی کو ہمیشہ باندھ کر پیٹنا بیٹے کو چار باتیں سکھاتے ہی سیر دھرمپال جی سوار سیدھار گئے اب بیٹے نے اپنے پتا کی چار باتیں اپنے جہان میں بیٹھائی اور ایک نئی جندگی کی سروات کرنے لگا جب اس کا کام دھندے پر جانے کا سمحہ آیا تو اس نے اپنے پتا کی بات یاد آئی کی پتا نے کہا تھا کبھی بھی کام پر جائے تو چھو میں جانا اور چھو میں ہی واپس آنا پیسوں کی کمی تھی نہیں اس لیے اس نے یہ بات یاد کر کے اپنے گھر سے آفیس تک بہت بڑا ٹینٹ لگوا دیا تاکہ دھوپ سے بچ سکے پتا کی ہی بات یاد کر کے اپنے گھر کے چاروں طرف بھینس کی چمری کی باؤنڈری بنوا دی جس کی بدگو سے آس پروسی دکھی ہونے لگے لیکن پتا کی بات تو ماننی ہوگی پرتیدین اپنی گھر والی سے بھوجن میں کیول میٹھی چیز بنواتا جیسے ہلوہ کھیر آ دی ایک دن اس کی پتنی نے کھانا بنانے سے منع کر دی تو پتنی پر اس کا گصہ اتنا بھرک گیا کہ وہ اسے مارنے پر اتارو ہو گیا لیکن اسے پھر اپنے پتا کی بات یاد آئی کی پتنی کو ہمیشہ باندھ کر پیٹنا یہ بات یاد کر کے اس نے اپنے پتنی کو رسی سے باندھ دیا اور جیسی ہی اسے پیٹنے کے لیے لاتھی اٹھائی پتنی نے گسے سے کہا رک جا نہ سمجھ اب میں بتاتی ہوں تمہارے پتا کی چار باتوں کے صحیح ارث کیا ہے تب اس کی پتنی نے اسے پتا کی چار باتوں کے صحیح ارث سمجھانا شروع کرتی ہے پہلی بات کام پر چھاؤں میں جانا اور چھاؤں میں آنا اس کا ارث ہے پرتی دین کام پر سریو دے ہونے سے پہلے جانا اور سریعاست ہونے کے بعد گھر واپس آنا تاکہ اپنے کام میں اتنے بیسٹ ہو جاؤ کی باہری دنیا کے مہمائیہ سے دور رہ سکو لیکن تم نے تو گھر سے آفیس تک ٹینٹ لگوا دیا تاکہ تم دھوپ سے بچ سکو کیا یہ ادے سے تھا تمہارے پتا جی کا دوسری بات گھر کے چاروں طرف چمری کی بار کروانا اس کا مطلب ہے اپنے گھر کی سرکچہ کے لیے کتا یا بلی پالنا تاکہ چوروں سے سرکچت رہا جا سکے لیکن تم نے تو گھر کے چاروں طرف بھینس کی چمری لگوا دی جو کی ارث ہین ہے تیسری بات ہمیشہ میٹھا بھوزن کرنا اس کا ارث ہے ہمیشہ بھوک تیج لگنے پر ہی بھوزن کرنا اس سے ایک سوخی روٹی بھی میٹھے بھوزن سمان سنتوشت دیتی ہے جب کسی کو بہت تیج بھوک لگتی ہے تو وہ یہاں کاکر بھوزن کا اپمان نہیں کرتا کہ یہ تم نے کیا بنا دیا بھلا یہ بھی کوئی کھاتا ہے یا تُچھے لوگوں کے کام ہوتے ہیں اور تم پرتی دین مجھ سے میٹھا بھوزن بنواتے ہو جو منصے کو گمبیر بیماری کی اوڑ لے جا سکتا ہے اور چوتھی بات پتمی کو ہمیشہ باندھ کر پیٹنا اس کا ارث جانتے ہو اس کا مطلب ہے کہ پتمی کو کیول تب پیٹنا جب اس کے کوئی اولاد ہو جائے کیونکہ اولاد ہونے سے ایک استری رشتے میں بند جاتی ہے جب تک کسی استری کے اولاد نہیں ہوتے ہیں تب تک وہ سوطنتر ہے اگر اس کی ازادی چھیننے کی کوشش کرو گے تو وہ اپنے سوطنتر مند سے کہیں بھی اُڑ سکتی ہے موسیقی